اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج عید العزہ ہے اور آج دن ہے قربانی کا آج کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن جکالی تھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے اس جذبے کو ہماری طرف سے سلام یہ دین ہم تک قربانیوں سے پہنچا ہے یہ دین ہمارے پاس مفت میں نہیں پہنچا ہے بلکہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پہنچا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے خیر آج عید ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہم بڑے اعتدال سے مانائیں گے آج کم سے کم کسی کو ہم سے تخلیف نہ پہنچے کسی کا دل نہ ٹوٹے سو اب عید نماز کی تیاری کرتے ہیں اور آج عید نماز ہم ایک ایسی جگہ پہ پڑھیں گے جہاں پہ لوگ سیر و تفریق کے لیے جاتے ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے لیکن ہم وہاں پہ پکنک مانانے نہیں جائیں گے بلکہ وہاں پہ ہم عید نماز پڑھنے جائیں گے اور وہاں پہ کیا سین رہے گا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد گھر پہ قربانی ہوگی انشاءاللہ اور پھر وہ قربانی کے حصے پڑوسیوں میں اور لیٹیوز میں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ وہ سب آپ کو دکھائیں گے آپ بس ویڈیو کے انٹ تک بنے رہیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بولیں ہم گلمرک کی طرف نکلیں اور بیچ میں بارش نہ ہو ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی بیچ ہم ایک جگہ پہ رک گئے اس کو کاؤنار موڑ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ گاڑیاں آلڑی رکوی ہوئی تھی ایکچولی یہ کافی فیمس ہے یہاں پہ ٹوڈسٹز اکثر سائٹ سین کے لیے رک جاتے ہیں یہاں سے ہمیں سیدھا جانا ہے اور اوپر کی طرف گلمرک ڈیولمنٹ ایتھارٹی نے ایک ویو پوائنٹ ڈیولپ کیا ہے جو آج کل ہبا خاتون ویو پوائنٹ کے نام سے کافی زیادہ فیمس ہے اگر آپ گلمرک جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کچھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پور سکون جگہ ہے اگر آپ یہاں سے دیکھو گے تو زگ موڈ یہاں سے آپ کو اچھے سے دیکھے گا جو کہ ایک اور فیمس ویو پوائنٹ ہے گلمرک روڈ پہ یہاں سے جلدی نکلا اور گلمرک کی طرف رکھ کیا اور گلمرک پہنچنے کے بعد نظارے کچھ اس طرح سے تھے گاڑیاں بہت کم تھی اور لوگ بھی بہت ہی زیادہ کم تھے دکانیں کوئی کوئی کھولی تھی زیادہ تر دکانیں بند ہی تھی تو اس کے بعد میں نے سیدھا عیدگاہ کی طرف روح کیا اور وہاں پہ نماز پڑھی اور پھر جلدی سے گھر واپس آ گیا کیونکہ گھر میں قربانی کرنی تھی کافی زیادہ کام تھا اور گھر واپس آتے ہی قربانیاں سٹارٹ ہو گئی اور یہ وائٹ کے میشلوار میں ایجاز بھائیاں ہیں ان کو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کو آپ نے میرے ویلوگ میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ سفر سٹارٹ ہو گیا جو اس قربانی میں سب سے زیادہ کٹھن سفر ہوتا ہے جس میں ہم قربانی کا میٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے یہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کے یہاں پہ اور اسی بہانے سے آج ہمارے ڈیڈی سی صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ورنہ یہ ہمیشہ علاقے میں ہی ہوتے ہیں گھر میں تو کبھی ٹکتے ہی نہیں ہیں اور یہ ہے ہمارے افروز بھائیہ ماشاءاللہ آج ان سے بھی ملاقات ہو گئی اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں کیا کہیں یہ ہماری فیملی کے ایسے رہنما ہے جن کو پوری دنیا جانتی ہے اللہ سلامت رکھے ان کو یہ ڈاکٹر میر ادفر اور شوکت احمد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ میٹ ڈسٹریبیشن کے سفر میں جڑ گئے ہیں اور جب کہیں پہ انسان جاتا ہے تو گپے شپے تو بھائی لازمی ہی ہوتے ہیں اور یہ کچھ مناظر ہیں باہر روڈ کے آپ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ رش ہے کتنا ہیوی ٹرافک ہے یہ گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں لوگ کتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اسی بیچ میری گزارش رہے گی پیارنٹس سے کہ وہ مائنرز کو ڈرائیونگ کرنے نہ دیں اور بائیک سواروں سے بھی میری گزارش رہے گی کہ مہربانی کر کے ہیلمٹ لگایا کریں ہیلمٹ کے بغیر روڈ پہ نہ چلیں کیونکہ ٹرافک آج کل بہت ہی زیادہ ہے عید پہ زیادہ ہی ٹرافک ہوتا ہے سو اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں اکثر ایسی تو یہ وشموشت کی باجی اس بیٹھنچے وائریا لوگ تجھ بناوا لیکن بچھو سو آکھ نفر یوس پاچے کانزانچ اور پاچے کسن کھینے آچھو وائریا حیلت بینیفیٹس آسن سو اس ویڈیو کو یہی پیان کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اور دیجے اجازت اللہ حافظ